اسلام علیکم بیورز آپ کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے شاندے دور پرس کریں تاکہ آپ کو نئی آنی والی بیویز کی نوڈی فیشن لیتی ہے سلام علیکم سامین و ناظرین ہماری باپسی کے سفر میں آپ کو انتہائی زیادہ رش رش اور رشی دیکھنے کو ملے گا ہر طرف آپ کو گاڑیاں ہی گاڑیاں اور لوگ ہی لوگ انتہائی مشکل ترین علاق بنا دیئے حالانکہ موسم کا زیادہ خراب تھا اس کے باوجود بھی عوام اس قدر آئی جا رہی تھی جیسے کہ کوئی ثواب کر رہا ہوتا ہے عوام نے اتنا رش کیا ہوا تھا اتنا رش کیا ہوا تھا کہ آپ بیڈیو میں باہو بھی دیکھ سکتے ہیں سو ناظرین یہ دیکھیں ماشاءاللہ ایسے لیجنڈ لوگ بھی ہوتے ہیں اس دنیا میں سو ناظرین دیکھیں جی وہ اس بندے کا فرق ہی نہیں پڑھ رہا بیچ روڈ کے لگا ہوا اپنی دمالیں ڈال رہا ہے رش نے تو یہاں پہ آمدی بنائی ہوئی تھی انتہائی رش اور اوپر سے موسم بیچ میں سے ایسا بہترین موسم ہو جاتا تھا کہ بندہ سوچتا تھا کہ کیا یہ ہوا تھا اور بیچ میں سے ایسا سخت قسم والا یقین مانے بیچ میں مجھے بقائدہ طور پر اتنی شدید قسم کی سر بھی فیل ہوتی تھی کہ آپ کوچھیں اور پھر بعد دھوڑی دیر کے بعد دوپ لگ جاتی تھی بردوپ میں اتنی زیادہ سختی ہوتی تھی کہ آپ یقین مانے گے بلکل جسم کو چھپنے والی دوپ ہوتی تھی بارحال تقریبا ہمیں یہاں پہ دس سے پندرہ فٹ جگہ کلیر کرنے کے لیے ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ لگا آ کے وہیں پہ کھڑے 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 بندہ پیچھے آیا اس نے گاڑی لگائی اور وہ یہاں پس وائب ہو گئے اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ پیچھے کو بندہ بھی ہو سکتا ہے تو اس وجہ سے کافی زیادہ ٹائم لگ گیا ہوں بائی دوپ باقی سوچنے والی بات ہے کہ اتنا رش ماشاءاللہ سے جی ٹریفک پولیس ہے یہ ٹورسٹ پولیس ہوتی ہے ان لوگوں نے اتنا مینٹین کیا اتنا مینٹین کیا کہ میں نے ٹریفک اپنا یہ ٹورسٹ پولیس کی جتنے بھی بندے میں نے اٹھے بھی دیکھا سب کو یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ ہم لوگوں نے جانا تھا ڈیو ٹو رین آلسو اینڈ رش بہت زیادہ ہو گیا تھا جس وجہ سے ہم لوگ نہیں جا سکیں آدروائز یہ دیکھیں یہ گاڑی بلکل انہیں ٹریفک بھل میں بندہ بیچ میں بیٹھا ہوا بھی ہے اس چیز کا نہیں پتا کیسے میں سائیڈ پہ لگا دوں اٹھا کے دوسری جگہ رکھے ہیں رش اتنا زیادہ ہے آپ کو پتہ بھی آئے گاڑی ایک سائیڈ پہ پارک کر دیں لیکن نا جی یہاں سے گاڑیاں جانے کا بالکل کوئی سسٹم ہی نہیں رہا تھا اور اس سائیڈ سے گاڑیاں سلسل آئی جا رہی تھیں دیفنیٹلی آپ کو اگر آپ نے کسی ٹورس ٹوائنٹ پہ بھی جانا ہے تو کم سے کم آپ کو ان چیزوں کا حیاء رکھنا چاہیے یار آپ نے گاڑی باک کرنی ہے تو سائیڈ پہ پاک کریں آ لوگر تھوڑی سی میں نے یہاں پہ ایک چیز کی کمی دیکھی ہوئی ہے کہ سیاحت اتنی زیادہ ہے یہاں پہ کروڑوں کی سیاحت لیکن ہماری حمومت اس طرف زیادہ توجہ نہیں دیتی یہ وہ ہمارے دورے حواب ہیں جہاں پہ ہم رنگ کو جانا تھا لیکن نہیں جا سکے انفرچنیٹلی پہ وہ تھوڑا سا راشت نہ زیادہ ہو گیا تھا کہ گاڑی آگے یہ نہیں گاڑ سکی اس وجہ سے پھر کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی یہیں پہ ہسٹے کرنا پڑا حالانکہ ویسے ارادہ آگے کہ تھا اور کائنٹلی میری چینل کے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جو جو بندہ کی چینل پہ نیا آتا جائے تو کائنٹلی سبسکرائب کیا کریں اور کومنٹس بہت ضروری ہوتے ہیں کومنٹس ہے آپ کی رائے کا پتہ چلتا ہے تو کائنٹلی کومنٹس پہ گیا رہا ہی لازمان کیا کریں مقی ناظرین آپ کو جیسا کہ فیل ہو رہا ہوگا یہاں پہ میں بلکل بھول ہو گیا تھا تھکنا تنگ ہونا یہ چیزیں بس یہاں پہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہوتے ہیں عجیب سی فیلنگ آ رہی تھی لیکن کافی گیر مسلسل مسلسل صبر کے بار یہی بات پتہ جلی ہے جو یہ میمز میں کہہ رہے ہیں کہ کون لوگ ہیں یہ اور سچ مجھے گرین جو میری پہلے والی ویڈیو تھی اس پر یہ تو مجھے فیدس چیز کی سمجھ نہیں ہے کہ کیوں آیا لیکن کافی ریٹ تھا لیکن میرا بیسیکلی کام ہے بلکل کا تو میرا کافی ساری ایسی ویڈیوز بھی ہیں جا کے اس چیز کو ایکسپلوڑ کرنا چاہتا ہے پہلے والی ویڈیوز میں یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ پہلے والی ویڈیوز میں مجھے سمجھ نہیں آتی ایک منہ برحال جو میں بات کر رہا تھا وہ آپ بتاؤں کہ وہ میری پرانی ایک ویڈیو ہے اسی طرح اس پر کافی ریٹ کلیم آ گیا تھا تو اس دفعہ کوشش یہ کیا ہے کہ اس طرح کا کوئی کلیم بغیرہ نہ آئے اور ماشاءاللہ سے جی لوگ بڑے کاؤپریٹر تھے میں نے یہاں کی سب سے جو بہترین چیز دیکھی لوگ اپنی گاڑیاں وہیں پہ چھوڑ کے تو ٹریفک بہال کرنے میں لگے ہوئے تھے ٹوریسٹ پولیس کا تو چلیں مانتا ہوں ان کا تو یہ کام ہے وہ تو چلیں اس کام میں سرگر میں عمل تھے یہ تو عام سی بات چلیں ٹھیک ہے وہ بھی بسیکلی لوگ یہاں پہ اتنے فرض شناس نہیں ہوتے میں نے جتنے بھی ٹوریسٹ پولیس کی اور دوسری پولیس کی بھی جو بندے دیکھیں تقریباً کوشش کر کے ہر بندہ اسی کام میں لگا ہوا تھا کہ جتنا جلدی ہو سکے ٹریفک بال کرنے تھا کہ لوگ بر وقت اپنے گھروں کو پہنچ سکیں بہرحال یہ تو ہماری اپنی قسمت تھی کے راستے میں بارش ہو گئی بارش کے بعد ہمارے ساتھ کافی سارے اور معاملات بھی ہوئے جو میں آپ کو انشاءاللہ ویڈیوز کے ایڈے بتاتا جاؤں گا بارحال بارش کے بعد ایک جگہ پہ تھوڑی دیر کے لیے کیا تھا سٹے سٹے کر کے یہاں پہ ہم لوگوں نے چائے کا بندوبست کیا تھا تھوڑی سی چائے وغیر اپنی کی تھوڑا ستا کے جسم میں حرارت پیدا ہو ورنہ بہت زیادہ ٹھنڈ لگ گئی تھی کیونکہ چھت پہ تھے وہ بارش بھی بہت زیادہ تیز تھی اور اس کے ساتھ تیز ہواوں کی وجہ سے کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا آپ آگے ویڈیوز چیک کریں ماشاء اللہ سے بہترین بیوز ہیں اور میں نے کوشش کر کے اسے ذرا پاسٹ موشن لگا دیا تھا تاکہ آپ لوگ زیادہ بہت نہ ہو اور آپ لوگ ہماری ویڈیوز کو سو ویڈیو کو پورا آپ نے واج کرنا ہے ویڈیو واج کریں اور کومنٹس لازمی کیا کریں اگین وہی ریکویسٹیں ملی لیکن کومنٹس سے ہمیشہ ہر ویڈیو میں کومنٹ کے اسی لئے کہتا ہوں کہ کومنٹس سے ہمیں آپ کی رائے کا پتہ چلتا ہے کیا آپ لوگ کیا چیز دیکھنا چاہتے تو پھر بندہ اس حساب کے اس حساب سے ویڈیو بناتا ہے سو دیکھیں ماشاء اللہ سے میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کیا حالانکہ میں اس ٹائم میرے ہاتھ کام نہیں کر رہے تھے لیکن اس کے باوجود بھی میں نے ایک کوالیٹی والی ویڈیو بنانے کی پوری کوشش کی ہے اگر پھر بھی کمی رہ گئی ہو تو کنٹلی میں آگے جیے گا اور چینل پہ آپ نے سبسکرائب کرنا چینل کو کنٹلی بہت بہت شکریہ اور آگے ویڈیو باش کریں میں تو ادھر کے لئے جب ہو جاتا ہوں کہ کیونکہ میرے زیادہ بولنے کی وجہ سے آپ لوگ بہر نہ ہو جائیں کہ دیکھیں ویڈیو ماشاء اللہ سے بہت 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 شکریہ موسیقی 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 تو ارادہ کچھ اس طرح ہے کہ میں نے ایک پارک رہتا ہے اور ایک قلعہ رہتا ہے جلالباد وارڈی میں ریبیو دے چکا ہوں اور انشاءاللہ مزید ایک بو پارک چھوٹے چھوٹے اور بھی ہیں جو میں کوشش کروں گا ایک ہی دن میں سارے کور کروں گا اور اس کے بعد میں نے جو قلعہ ہے کافی قدیم قلعہ ہے اس کی نطلقہ مکمل والی ویڈیوز انشاءاللہ دکھانی ہے مناظرین آپ دیکھیں ہمارا سفر تھا دارش نے حرام کیا باقی بہت 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 زیادہ بہت بہت زیادہ اور انشاءاللہ ہمارے جنل کو سبسکرائب کریں اور دیجئے ہمیں اجازت انشاءاللہ از و جلال ملاقاتوں کے پھر ایک خوبصورت اور قشش سفر کے ساتھ اور انشاءاللہ دعا ہمیں یاد رکھے گا انشاءاللہ ایک اچھی اور خوبصورت بیڈیوز ساتھ میں حاضر ہمیں بتاؤ گئے ہیں تو ہمارا سفر یہیں تک تھا کیونکہ یہاں سے میرے پاس کچھ ہے اندرزم آب نہیں تھے تو دوسرا آب یہاں سے سیدہ مگر بھی حالی ہوگی تھا تو اندر بیٹھ کے تھے سارے تو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہمیں گیا دوسرا آب ڈیوز سویز موسیقی